تشہید کے جس طرح عمر ریوب صاحب نے کہا ریاست کی بڑی خودصورت تعریف جو کر دی ہے وہ آئین نے مقتدر کیا ہے پاکستان کے عوام کو آئین میں اگر ریاست ہے اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ ایک ہی ہے ایک ہی ہے اور جو عوام پر محیط ہے باقی سب سروسز ہیں سروسز ہیں جو پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کی ٹیکسز سے جن کو تنخواہ ملتی ہے وہ تنخواہ دار ملازم ہے ریاست کے اور ریاست صرف عوام ہے اور آرٹیکل پانچ بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ جو ہے لائلٹی ٹو دی سٹیٹ یعنی وفاداری عوام کے ساتھ ہوگی ریاست عوام ہے صرف میں حیران ہوتا ہوں ریاست 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 کے بات کرتے وہ مقتدر ہلکا جو ہے وہ خلائی مخلوق ریاست بن چکی ہے یعنی مماثلت انہوں نے پاکستان پر ٹیک آور کر لیا ہے خدا کا خوف کرو بھائی آپ ملازم ہو آپ ادارہ بھی نہیں ہو ادارہ بھی نہیں ہے اور ملازم جو ہے وہ جو یعنی مالک ہے وہ اس پر حکمیت کر رہا ہے یہ بھی عجیب بات ہے اور وفاداری جب آئین کی ہے تابداری آئین کی ہے اور قانون کی ہے آرٹیکل پانچ میں اور وفاداری ریاست کی ہے عوام کی ہے یہ ہر ایک پر لازم اور باجب ہے چاہے وہ آدمی چیف ہے چاہے وہ چیف جیسے تو پاکستان ہے چاہے وہ صدر پاکستان ہے چاہے پرائم منسٹر ہے چاہے کوئی بھی ہے اس پر باجب اور لازم ہے سو پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ نے تو ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا ہے اس کی حیت بدل کے اور بگاڑ کے رکھ دی ہے کل کی ایک مزہ کا خیل پریس کانفرنس تھی جس میں ماشاءاللہ ایک اے ڈی جی جو ہے آئی ایس پی آر نے ایسا یہ ہاتھا کر کے دکھایا کہ ہم غلام ہیں اور یہی بات جو ہے بار بار عمران قان کہتا ہے کہ میں غلامی کی ان زنجیروں کو توڑ کے رکھوں گا اور اس ادارے کو جس کو عدلیہ کہتے ہیں جس کو جوڈی شریح کہتے ہیں اس کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑ کے لکھا ہوا ہے یہ ان چھے جزیز نے اسلام آباد آئی کوٹ کے چھے جزیز نے اور اب سارے پاکستان کی عدالتوں نے آئی کوٹوں نے سبھی نے سبھی نے کہہ دیا کہ جی ہم انڈر سٹریس ہیں انڈر پریشن ہیں ہمارے اوپر جو ہے فری انصاف ہم اس انداز سے نہیں کر پا رہے اور اس سے واضح ہو گیا اور یہ جو ہیرنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو اثر من اللہ صاحب کی جو کومنٹس اور ایبزرویشنز آتے ہیں انہوں نے کہا اس سے زیادہ یہ تو آپ نے یعنی آئین کی جو ہے ایبلوگیشن کر کے رکھ دی ہے اس کے بہتر عادف ہے کیونکہ آئین کے تین ستون ہے ایک ستون کو آپ نے بابا زنجیر کر دیا ہوا ہے آپ ہم تو یہی کہتے تھے ہمارا محبت بلکل صحیح تھا ہم جیل میں بار بار جب کرتے تھے صبح سے شام تک جو ہے عمران خان کا ٹرائل چلتا تھا وہ صاف کہتا تھا کہ آپ ایسے کر رہے ہیں فیصلہ تو کہیں اور اس سے جا کے انہوں نے ڈکٹیشن لینی ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ڈکٹیشن جو ہے لے کر ان کو تینوں کیسز میں ایک ہی ہفتے میں سزا کر دی گئی تو یہ اس کے بعد بھی ان کو جیل میں رکھنا ایک دن بھی یہ پاکستان کے پچیس کروڑ دوان کی غیرت اور حمیت کو للگارنے کے مدار عادف ہے ہم اس یلگار کو بھی مسترد کرتے ہیں نو مئی کا جو بیانیاں دیا گیا ہے جس کا بہت زیادہ پرچار ہو رہا ہے بہت اچھی باتیں کی شامی صاحب نے لیکن شامی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ جناب آپ مفامت کی بات کرتے ہیں مفامت کس سے ملازم سے ملازموں سے مفامت کرتی جاتی ہے وہ پہلے ہمارا حق تو مانگے معافی کی باتیں کرتے ہو اور معافی تم مانگو معافی جو تم نے پیتیس سال چالیس سال اس ملک پر قبضہ کر کے مارشل لول لگا کر رکھا ہے مارشل لول لگا کے عوام کو اور پاکستان کو جو ہے آپ نے جس دلت اور رسوائی مند اکیلہ ہے معافی تم مانگو اس عبام سے اور پاکستان سے معافی کی باتیں کرتے ہو پھر معافی کس کی یہ مانگے اور کس سے مانگے تمہارے سے ہم نے تو کبھی قائد اعظم سنا بھی نہیں تھا قائد اعظم ہاؤس میں خود گورنر رہا ہوں میں سینیٹر رہا ہوں وفاقی ودیر رہا ہوں میں اٹینی جنرل پاکستان رہا ہوں میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ جنہ ہاؤس بھی وہ اگزیسٹ کرتے ہیں اوہ بھائی اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے آپ نے اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے اگر وہ باقی جنہ ہاؤس ہے تو پھر اور کمانڈر نے قبضہ کر لیا ہے اس پر بھی ایک قومی ورسے کو بھی آپ نے اس پہ اپنی سبجوگیشن کر کے اپنی رہاشگاہ بنا لیا اپنا گھر بنا لیا باقی چیزیں کہہ دی گئی ہیں میں اس لیے دورانہ نہیں چاہتا نہ آپ کے درمیان باقی زیادہ دیر لیکن آج جو تشدد میں لہور سے سیدھا آ رہا ہوں آج جو تشدد کیا گیا ہے وقلا پر پر امن وقلا کا اعتجاج تھا لہور میں وہ ہائی کوٹ میں آنا چاہتے تھے اور وہ جو ہے اپنا کراچی ہال میں آنا چاہتے تھے باہر میں آنا چاہتے سے اعتجاج کنا اور اس قدر آسو گیس کیا گیا ہے اس قدر لاتھی چارج کی گئی ہے اس قدر تشدد کیا گیا ہے کہ سارا درد و غبار جو ہے پھیلا ہوا تھا اور سو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو کے قریب جو ہے مقلا کو گرفتار کیا گیا ہے اس جمہوریت کی بات کرتے ہو یہ پنجاب میں تو پولیس ٹیٹ بنا دی گئی ہے اور یہ اس لیے خوف پھیلایا گیا ہے تاکہ کل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا پورا من اعتجاج سے مانے رکھا جائے اور ایک ایسا تاثر دیا جائے کہ یہ دیکھیں کوئی بھی نہیں نکلا اس میں تو اعتجاج ہوا ہی نہیں ہے زیادہ ہم جو کہہ رہے تھے ہمارا بیانیاں صحیح ہے پہلے سمت کو درست کریں آئین کی بالکل پاسداری تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ نے آپ کو یہ سروس سمجھ کے اور آئین میں یہ دیے ہوئے عوام کے اقتدار کو تسلیم کریں اس کو بھی شرم نہیں آتی جو کہتا تھا بار بار اور بڑے باباں کے دحل کہتا تھا ووٹ کو عزت دو او بھائی اب تو شرم بھی نہیں آتی ہے تمہیں یہ کہتے ہوئے یہ اس بیانی اس ووٹ کو عزت اب کدھر گئی تمہاری ووٹ کی عزت مجھے جب مجھے جب اس نے خاجہ سعاد رفیق نے مبارک دی کہ اپنی شکست کو تسلیم کر کے مجھے جیتنے کی کیونکہ پاکستان لاہور لاہور پاکستان کا دل ہے اور میرا حلقہ لاہور کا دل ہے تو اس نے جب مجھے مبارک دی میں نے کہا کاش یہی اخلاقی درست تو اپنے بڑوں کو بھی دے دیتا نواز شریف اگر ڈاکٹر یاسپین سے ہار گیا تھا تو اگر وہ یہ تسلیم کر لیتا تو اس کے کت کٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور اچھی روایت بندی اگر شہباز شریف ہارا ہے لاہور سے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لاہور سے ایک سیٹ مسلم لیگ نون نہیں جیتی ہے جو کہتے تھے لاہور ہمارا گڑھ ہے اور شرم آنی چاہیے خاجہ آصف کو جو کہتا تھا کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے اب اس کو خود یہ میں اس کے الفاظ دور آتا ہوں کہ بھائی تم بہرحانہ ڈار سے ہارے ہوئے اتنی بری طرح سے ہارے ہوئے اور تم آج مفاقی مزیر بنے بیٹھے ہو اور گھس بیٹھیوں کو پہلے نکالیں تو صحیح اگر ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں پہلے ہمارے عوام کے اقتدار کو تسلیم تو کریں ریاست کی تعریف پر عمل تو کریں ریاستی اداروں کو جو ہے ان کے مقتدر ہونے کا جو احساس آئین نے دیا ہے وہ پہلے بہار تو کرو اور پھر بات کرو ہمارے سے بگر نہ آئین میں ہر چیز لکھی ہے خاکم بدہن ہم نے کوئی مشرقی پاکستان سے سبق نہیں سیکھا اور اس میں بھی یہی چیزیں دور آئی گئیں ہم نے میڈیٹ عوام کا مارنے سے انکار کر دیا ہم نے دھتکار دیا جس کو ایک سو ساٹھ جو ہے سیٹیں ملی تھی اور ہم نے جو ہے وہاں مسلس کیا جبری اور اس کا نصیجہ ہم نے دیکھ لیا خاکم بدہن مت دور آئیے وہی جو ہے شاکستانہ آپ اسی کو غلطی کو دور آ رہے ہیں آپ عوام کو پھر دھتکار رہے ہیں عوام کی غیض و غضب سے ڈرو اور ہمیں مت ڈراؤ جس سا کہا گیا میرے اوپر قاتلانہ عملہ کیا گیا میرے بیٹے پر گولیاں ماری گئیں میرے بیٹے کو گرفتار کیا گیا مجھے گرفتار کیا گیا تم اور کیا کر سکتے ہو گولی مار سکتے ہو نا مال دو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تم نے بھی ایک دن اللہ کو جان دینی ہے دھتی ماں پر رحم کرو ترس کرو اس کو اجار کے رکھ دیا ہے نوچ نوچ کے لٹیروں نے ڈاکوانے سرے محل بنائے ہیں اور اس کے بعد پارک لینڈ بیوز بنائے ہیں اور ورن ہائٹ پارک پیلس بنائی ہے جس کو جو ہے پچاس عرب میں بیچا گیا ہے تو شرم بھی تمہیں نہیں آتی ہے پھر بھی بپاں کے دور کہتے ہو کہ ہم نے دمڑی نہیں کھائی ہے وہ سارے کیسز جو ہے جو آپ نے فیصلے کرا آکے ساپ کروا کے دودھ کے دلے ہوئے ہو گئے ایک ایک کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے کیونکہ میں اس کمیٹی کو ہیٹ کر رہا تھا اور ایک ایک کیس جو ہے الزام سچا ہے اور وہ بچارہ عرشد شریف اپنی جان دے گیا وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا اس کے پاس بھی اتنا پورا ان کا کچھا چتھا موجود ہوتا تھا تم نے اسے مار دیا مارو اور بھی جس نے مارنا چاہتے ہو لیکن دھرتی ماں سے جو پیار کرتا ہے وہ تمہارے خوف سے نہیں رہے گا آج میں عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس نے کہا نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ان چوڑ لکیروں کی طرح ملک چھوڑ کر بھاگوں گا میرا مرنا چینا میرا مرنا چینا اسی دھرتی میں ہے مجھے بھلے یہ سارے پاکستان کی جیلیں پھلا لیں میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے لوں گا اور یہی ایک عمل ہے جس سے انشاءاللہ حقیقی آزادی ملے گی اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں جو قائدین بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ علم اٹھایا ہے آئین کے تحفظ میں پاکستان کا وقار پاکستان کی عزت اور پاکستان کا وجود